کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا مغفرت کا ارادہ کیا اس کے ساتھ معافی تلافی کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردار ڈال دے لیکن اس کو اس خیر کی کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس خیر کو برباد کر دے اللہ نے جو اس کی مغفرت کی ہے وہ اللہ کی مغفرت کو اٹھا کر پھیک دے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے وہ اس بھلائی سے مو موڑ لیں دنیا میں انسان جتنا بھی گنہگار ہو جائے جتنا بھی خطاکار ہو جائے قتل کر لے چوری کر لے زنا کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا لیکن ایک شخص ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ بتر ہے اور وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ساری رات گناہوں میں گزارتا ہے اس سے کیا کیا گناہ نہیں ہوئے اس سے آنکھوں کا زنا ہو یا پھر ہاتھوں کا زنا ہو نہ اس کے کان محفوظ نہ اس کے ہاتھ محفوظ نہ اس کی زبان محفوظ نہ اس کی آنکھیں محفوظ ساری رات وہ گناہ کرتا رہا لگا رہا وہ ساری رات اور جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دی کہ میرے بندے کے گناہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائے میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں لوگوں کے سامنے لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے یہ شخص جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کری اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو سیکرٹ رکھا اس کو ایکسپوز نہیں ہونے لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسا گنے گار ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دوستوں میں جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے سوشل میڈیا کی اوپر سب جگہ جو گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا ہے تھے وہ ان کی نمائش کر دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو میں نے یہ کیا تھا رات میں دیکھو میں نے یہ کیا تھا رات میں یہ گناہ کیا تھا میں نے رات میں اپنے گناہوں کی نمائش کرتا ہے یعنی کہ جو پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا وہ پردہ اٹھا کے پھیک دیتا ہے جو رحم اللہ تعالیٰ کا اس پردہ وہ اس رحم سے مو مول لیتا ہے جو مغفرت اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دی دی وہ اس نے اللہ کی مغفرت سے مو مول لیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ شخص آئے گا اور کل امت معافت سب کی معافی ہو جائے گی لیکن ایسے شخصی کبھی معافی نہیں ہوگی ایسے شخصی کبھی معافی نہیں ہو سکتی کہ جس نے اللہ کی خیر کو ریجیکٹ کر دیا میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عامل فاضل کیوں نہ ہو اپنی زندگی وقف کیوں نہ کی ہوئی ہو اس نے اللہ کی راہ میں لیکن اگر وہ اللہ سے معافی تلافی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا لیکن وہ شخص جس نے معافی کرنے کا تو چھوڑے اس نے الٹا اپنے ہی گناہوں کو ایکسپوس کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی نہ کرے جزاک اللہ خیر